لیکن ایک چیز ہم نے سوچ لی تھی کہ پتا ماتا ملیں یا نہ ملیں ہمیں اسے بھارت لانا ہے اسی لیے ماتا پتا کی تلاش کے ساتھ ہی ہمیں ایک ایسی سنسطھا کی بھی تلاش کرنے لگے جہاں آ کر گیتا رہ سکتی ہے مجھے خوشی آپ کو بتاتے ہوئے کہ کافی تلاش کے بعد ایک نام جو بار بار اُبھر کر آیا سبھی کی طرف سے وہ اندور کی ایک سنسطھا کا آیا موک بدھر سنگٹھن کا جو مونکا جی کی ماں اُوشہ پنجابی چلاتی ہیں مونکا پنجابی کی ماں سویم موک بدھر ہیں ان کے پتا بھی موک بدھر ہیں لیکن یہ دونوں بھائی بہن جو ان کے بچے ہیں یہ سن بول سکتے ہیں وہ ایک بہت اچھا سکول چلاتی ہیں چھاتر آواز کے ساتھ جس میں لڑکیوں کا چھاتر آواز الگ ہے لڑکوں کا چھاتر آواز الگ ہے اس سمیں ورطمان میں چھے سو بچے ان کے ہاں پڑھ رہے ہیں اور مونکا وہیں پڑھاتی ہیں مونکا نے اپنے ماں باپ کے سمرپن کو دیکھتے ہوئے سویم بھی یہ نشٹے کیا کہ وہ سائن لینگویج سیکھیں گی اور سائن لینگویج میں ان بچوں کی زندگی بنائیں گی اور ان کو اپنے پیر پر کھڑا ہونا سکھائیں گی تو ہم نے تیہ کیا کہ ہم اندور کی سنسطھا میں اس کو رکھ دیں گے اگر ماں باپ نہیں ملے تو جہاں تک ماتا پتا کا سوال ہے چار الگ الگ دمپتیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ گیتہ ان کی بیٹی ہے اور وہ چاروں ویبھن پرانتوں کے تھے ایک پنجاب سے تھے ایک اتر پردیش سے ایک بیہار سے اور ایک جھار کھنڈ سے میں نے چاروں پردیشوں کے مکھ منتریوں کو پتر لکھے اور یہ کہا کہ وہ اپنے سطر پر جانچ کرائیں اور مجھے بتائیں کہ اس میں سچائی کیا ہے کچھ کے فیکٹس ایسے تھے کچھ کے تتھے ایسے تھے جو بالکل ہی اس کی کہانی سے ملتے نہیں تھے جیسے گیتہ کا یہ کہنا تھا کہ اس کے ماتا پتا بول سن سکتے ہیں اور سبھی بہن بھائیوں میں وہ اکیلی موک بدھر ہے لیکن ایک ایسے دمپتی نے دعویٰ کیا تھا جو سویم بھی موک بدھر تھے تو وہ الگی ہو گیا کیس اسی طرح سے کسی نے بتایا کہ ان کے بچے پانچ ہیں یا تین ہیں تو وہ بھی کیس الگ ہو گیا اسے بیچ میں جھارکھن تیلنگانہ سے ایک دمپتی نے مجھے سیدھے پتر لکھ دیا اور جس میں انہوں نے کہا کہ ہم فوٹوز بھی بھیج رہے ہیں اور وہ ہماری بچی ہیں اتر پردیش کے جو دمپتی تھے پرتاب گڑھ والے اکھلیش یادب جی کا پتر آیا کہ ان کے ساکش بھی نہیں ملتے بادل صاحب کا پتر آیا تھا پنجاب کے ساکش نہ ملنے کے بارے میں اکھلیش جی کا بھی پتر آیا کہ ساکش نہیں ملتے پر مجھے ایسے لگا کہ شاید تھوڑے ملتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ چاہے ساکش نہیں ملتے آپ ان کی فوٹو مجھے بھیج دیجئے تو میں نے ان کے ماتا پتا کی فوٹو اکھلیش جی سے کہہ کر منگوالی اگلے ہی دن انہوں نے بھیج دیئے وہ فوٹو میں نے پاکستان بھیجی راگوان جی کو کہ آپ گیتہ کو دکھائیں وہ فوٹو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ یہ میرے ماتا پتا نہیں ہے پھر جو تیلنگانا والے دمپتی نے ڈاریکٹ بھیجی تھی فوٹو سیدھے وہ بھی ہم نے بھیج دی ان کو اس کو بھی اس نے انکار کر دیا اس کے بعد یہ مہتو دمپتی سیدھے مجھ سے ملنے آئے ہمارے کچھ لوگوں کو بیچ میں رکھ کے کہ ہم سوش ماجید ملنا چاہتے ہیں وہ آئے اور انہوں نے جب اپنی یہ کہانی سنائی تو مجھے لگا کہ کہانی میں تو پیچ ہے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بچی کی شادی کر دی تھی اس کا ایک بچہ بھی ہے اور اس کے بعد اس کے پتی نے اسے نکال دیا تب وہ پاکستان پہنچی میں نے کہا یہ کہانی اس کی کہانی سے مل نہیں کھاتی تو ابھی انہوں نے آگرہ کیا کہ نہیں وہ ہماری بچی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کھان مارکٹ جائیے فوٹو کھچالائیے اور میں وہ فوٹو بھیجوں گی میں نے وہیں اپنے گھر سے کہ انہیں بھیج گئے فوٹو منگوائی اور وہ فوٹو بھیج دی اس پر مجھے وہاں سے خبر آئی کہ اس نے پہچانا ہے اور کہا کہ یہ میرے ماتا پتا ہے لیکن وہ پشٹی کرنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کی فوٹو بھی چاہتی ہے پھر میں نے ان سے سمپرک کیا اور کہا کہ آپ اپنے بچوں کی فوٹو بھیج دیجئے وہ دیکھنا چاہتی ہے ہم نے وہ فوٹو بھیج دی اگلے دن لوگوں نے بہن بھائیوں کی فوٹو بھیج دی وہ فوٹو ہم نے بھیج دی تو پتا چلا کہ اس میں سے اس نے دو تین بھائیوں کو پہچانا ہے تو ہمارا حوصلہ بڑھا لیکن جیسا میں نے کہا کہ ہم نے یہ تئے کیا تھا کہ ماں باپ ملے یا نہ ملے ہمیں گیتا کو لانا ہی ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر ماں باپ دعویٰ کریں اور گیتا کہے کہ یہ میرے ماتا پتا ہے تو بھی ایک ویجیانک آدھار ماتا پتا کو سوپنے سے پہلے ہونا چاہیے اور وہ سب سے بڑا آدھار ہوتا ہے دی اینے ٹیسٹ تو ہم نے مہتو دمپتی کو بولایا اور کہا کہ آپ دی اینے ٹیسٹ کے لیے بلڈ دے دیجئے انہوں نے دی اینے ٹیسٹ کے لیے بلڈ دے دیا اور آج جب گیتا یہاں آئی تو گیتا سے بھی ہم نے کہا کہ آپ سب سے پہلے بلڈ کا سامپل دے دیجئے کیونکہ دی اینے ٹیسٹ میچنگ ضروری ہے گیتا نے بھی اپنا سامپل دے دیا لیکن آج جب ہم نے مہتو دمپتی کو اور تین بھائی بھی آئے تھے ان کو گیتا کے سامنے کیا تو ابھی گیتا انہیں پہچاننے سے انکار کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرے ماتا پتا نہیں ہے لیکن چونکہ دی اینے ٹیسٹ کے لیے ان کا رکت بھی جا چکا ہے اور اس کا بھی جا چکا ہے تو دی اینے ٹیسٹ کا ہم ابھی انتظار کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے اتنے پہلے بہت بچی تھی جب گئی تھی شاید تھوڑی شکل بدلی ہوئی لگ رہی ہو تو اتنا سا تھوڑا ایک سندے ابھی باقی ہے اس کا نیوارن ڈی اینے ٹیسٹ سے ہو جائے گا لیکن ابھی چونکہ وہ انکار کر رہی ہے کہ یہ میرے ماتا پتا نہیں ہے تو ہم نے تئی کیا ہے کہ ابھی ہم گیتا کو مونکہ کے ساتھ ان دور کی سنسطھا میں بھیجیں گے سنسطھا بہت پرتشت ہے بہت اچھی ہے اور آنے کے چند ہی گھنٹوں کے بعد گیتا اور مونکہ کا آپس میں اور مونکہ ایک وارڈن کو بھی ساتھ لائیں ہیں ممتہ سنگھ جو سویم ڈیف اینڈ میوٹ ہے خود موک اور بدھر ہیں لیکن بہت پڑھی لکھی ہیں اس ہوسٹل کی وارڈن ہے ان کو بھی ساتھ لائیں ہیں ان سے اس کا اچھا پریچے ہو گیا بڑا میل جول ہو گیا اور جب ہم نے بھی پوچھا کہ بتاؤ ان کے ساتھ جانا چاہو گی تو اس نے سویم یہ کہا کہ میں مونکہ اور وارڈن کے ساتھ جانا چاہوں گی تو ابھی تو ہم یہ تیہ کر رہے ہیں کہ ہم ان دور بھیجیں گے مونکہ کو اگر ڈی این اے ٹیسٹ مل جاتا ہے تو نئے سیرے سے جانت شروع ہوگی ورنہ ہم اس کے ماباب کی تلاش جاری رکھیں گے ہم نے ماباب کی تلاش چھوڑی نہیں ہے بلکہ ہمارے لئے اب اور کام آسان ہو جائے گا کیونکہ یہاں سے وہاں بات کرنا ویڈیو کانفرنسنگ سے یا باقی چیزوں سے اس میں بھی یہ سنکیتوں سے بات کرے اس کے وجہ اگر اب کوئی بھی دمپتی یہ دعویٰ کرے گا کہ گیتا ہماری بیٹی ہے تو سامنے آمنے بیٹھا کر کے بات ہو سکے گی اور جلدی نرنہ ہو جائے گا گیتا کا ڈی این اے ہمارے پاس ہوگا کیونکہ وہ ٹیسٹ ہمارا ہو چکا ہوگا اور جو بھی کوئی دعویٰ کرے گا کہ یہ ہماری بچی ہے اس کا ڈی این اے ہم کروا لیں گے اور بھاو اور جذبات سے بھی پتا چلے گا جو بھاو اور جذبات کم سے کم اس پیرنٹس کو دیکھنے کے بعد اس کے من میں نہیں اُبھرے لیکن ڈی این اے ٹیسٹ کا ہم انتظار کریں گے تو یہ کہانی ہے گیتا کی واپسی کی ہم اپنی بچی کو واپس لے آئے ہیں یہ سوچ کر ماں باپ ملیں یا نہ ملیں گیتا ہماری بچی ہے ہندوستان لا آنا اس کا آدھکار ہے اور اس کا آدھکار کا پریوب کرتے ہوئے ہم اس کو لائے ہیں یہاں میں چھوک کروں گی اگر میں پاکستان حکومت کا شکریہ نہ کروں تو اس لئے میں تہے دل سے پاکستانی حکومت کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی کیونکہ جیسے ہی ہم نے ان کو بتایا کہ وہ ہندوستان کی بچی ہے نشنالٹی استابلش ہو چکی ہے ہم اسے ہندوستان لے جانا چاہتے ہیں تو بینا کسی اگر مگر کے بینا کوئی اڑچن ڈالے انہوں نے اس کے کاغذ تیار کروا دیئے جس کے کارل گیتہ آج یہاں ہے تو میں پاکستان حکومت کا شکریہ آدھا کرتی ہوں مہتر ایمہ آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں اور مونکہ آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ آپ نے آتے ہی یہ تہے کیا ہمارے ایک بار کہنے کے بعد ہی آپ نے تہے کیا کہ یہ ایک دیش کا دھرم ہے دیش کے پرتی ہمارا کرتب ہے یہ سادھارا بچی نہیں ہے ہم اس کو رکھنا چاہیں گے ان سب کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے میں اپنی اور سے بات کو سمات کرتی ہوں آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں مجھ سے کر سکتے ہیں گیتہ سے بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو انٹرپریٹ کر کے مونکہ بتا دے گی اور آپ کا جواب بھی اس کا جواب بھی آپ کو انٹرپریٹ کر کے بتا دے گی مہتر ایمہ بلکس پانو بھی یہاں بیٹھی ہیں آپ ان سے بھی کچھ پوچھ سکتے ہیں مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ ہم نے عیدی پریوار سے یہ کہا تھا کہ آپ سویم اسے چھوڑنے آئیں کہ اول ہمارے ایمبیسی والے لے کر چلے آئیں یہ نہیں آپ نے اتنے برسوں تک اسے بیٹی کی طرح رکھا ہے مجھے اچھا لگے گا کہ آپ آئیں تو وہ سویم آئیں ہیں ان کی بہو یعنی فیضل جو گیتہ کے بھائی بنے ہوئے تھے تو گیتہ کی بھاوی ہیں وہ آئیں ہیں اور ان کے دو نیویوز ایک نوازی اور ایک پوتا وہ آئیں ہیں اور ملکس جی کی ایک قزن آئیں ہیں وہ ہمارے اسٹیٹ گیسٹ ہے ہمارے مہمان ہے اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ جہاں جہاں جانا چاہیں ہم آپ کو لے جائیں گے انہوں نے اچھا وقت کی ہے آگرہ جانے کی ہم ان کو آگرہ بھی لے جائیں گے دلی بھی گھومائیں گے ہم تو آفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ عجمیر شریف بھی جانا چاہیں ہم آپ کو عجبیر شریف بھی لے جائیں گے دلی میں نظام الدن آلیا جی کی درگاہ پر لے جائیں گے جہاں جہاں وہ گھومنا چاہیں گے وہ لوگ گھومیں گے وہ ہمارے بہت ہی honored guest ہیں ہمارے بہت سممانی عطیتی ہیں اور جتنا بھی ہم ان کو سممان سے اور آدربھاو سے اور سوویدھا سے دلی دکھا سکیں گے جو جو چیز وہ دیکھنا چاہیں گے وہ ہم ان کو دکھائیں گے آپ آئے ہمارے مہمان بن کے آئے ہیں میں آپ کا پھر سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں دھنیواز ایک پیچھے سے پہلے ایک سوال آیا وہ ہاتھ میں نے پہلے دیکھا مددگو اٹھایا تھا اور پہلے بھی اٹھایا تھا لیکن وہ پاکستانی میڈیا نے اس مددگو میں ہم کافی اٹھایا تھا پہلے بھی اٹھایا تھا دو ہزار بارہ میں لیکن تب پاکستان کی طرف سے کوئی انیشیٹیو نہیں لیا گیا یا یوں کہیں کہ بہت سرکار کی طرف سے انیشیٹیو نہیں لیا گیا حالانکہ دیر آئے درست آئے لیکن یہ دیری اگر ہوئی تو میں آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ کہاں کمی رہا گئی تھوڑا دیر جو ہوا ہم دو ہزار چودے میں آئے مانیش 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 جاہوں انڈیا ٹی وی سے میرا سوال ہے مام کی گیتہ کے آنے کے بات دونوں ملکوں کی لوگ جس طرح سوشل میڈیا پر بہت پوزیٹیو رسپانس دے رہے ہیں اس سے لگ رہا کہ دونوں ملک تو بہت خوش ہے کیا ہم مانے کی گیتہ کی گھر باپسی کے بات دونوں ملکوں کے سرکاروں کے بیچ میں جو تھوڑی تلخی دکھائی دے رہی ہے سیما پار فائرنگ بھی ہو رہی ہے اس میں کچھ کمی آئے گی وہ برح پکلے گی دیکھیں ایک تو میں یہ کہوں کہ مانویے کیس کو سیاست سے مت جوڑیے اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ سیاست میں اور دو ملکوں کے سمبندھوں میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کا بہت بڑا بہت بڑا رول ہوتا ہے بہت اہم بھومکہ ہوتی ہے وہ بھومکہ نبھاتے ہوئے دونوں ملکوں کی حکومتوں نے بھی بہت پریپکتہ کا پریچے دیا ہے اور دونوں ملکوں کے عوام نے بھی اس کا سواگت کیا ہے ایک بھاٹیا جی میڈم میرا آدھا پرشن تو ہی نہیں کے ساتھ تھا میرا یہ پرشن ہے کہ میڈم جو اس طرح آنے سے جو ہمارے بھارت اور پاکستان کے سمبند اچھے مدر ہونے کی امید ہے کیا اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی ادھر آر پار ایسے ہیں جن کی باتچیت آپ کے منترالے سے چل رہی ہے ایک کیس تو ابھی سامنے ہے وہ علیگڑ کے بچہ ہے ایک سلمان جنس نے یہ کہا ہے کہ اس کی ماں اس کی نانی کے پاس پاکستان اس کو چھوڑ آئی تھی لیکن اس کے بعد اب نانا نانی نہیں ہے تو وہ بھارت آنا چاہتا ہے وہ تتھی ہمارے پاس ہیں ہم ان تتھیوں کی پشٹی کر رہے ہیں اگر واقعی اس کے باباپ یہاں ہیں اور وہ نانی کے پاس چھوڑ آئی تھی اور اب اسے واپس بھارت بلانا چاہتے ہیں تو سارے تتھیوں کی پشٹی کرنے کے بعد ہم اس کو بھارت لے آئیں گے اور جہاں تک سوال ہے پریزنرز کا ہمارے اور پاکستان کی جیلوں میں کچھ ایسے قیدی ہیں جو منٹلی چیلنج ہو چکے ہیں وہ بھی ہیومنیٹیرین کیس ہیں تو میں نے اپنے وہاں کے رائے روت سے بھی یہ کہا ہے کہ گیتہ کی واپسی تو خوی ہے لیکن دونوں طرف اس طرح کے پریزنرز کی واپسی بھی اگر ہو جائے جو لوگ اپنا منٹل بیلنس کھو چکے ہیں تو وہ ایک اچھی بات ہوگی اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں میں ایک منٹ ادھر سے لوں گی سمتا شرما from india today just taking forward this question in this case if you had not personally intervened you know at one of the top levels perhaps we wouldn't have seen this case being expedited so much so should we believe that every individual case will actually require a political intervention to move forward at a speedy way and if گیتہ اگر ہم سے تھوڑا شیئر کر سکے کیونکہ یہ اتنے دنوں سے skype سے ہی بات ہو رہی تھی کچھ بھی جو یادیں india کی ہوں family میں کس طرح سے دن گزارتی تھی ابھی میں تو family کے versions میں differences تھے انہوں نے کہا تھا ان کی شادی ہو گئی ہے ان کی اپنی یادیں کیا ہیں یہاں کے دوران کی بات اس سے پہلے کہ میں مائک گیتہ کو دوں اور گیتہ جو کہے اس کو انٹرپریٹ کریں مونی کا آپ کے پاس میں کیولے کہنا چاہوں گی کہ سوال یہ نہیں ہے کہ political intervention proactive ہونے کی آوشتہ ہے اور وہ proactive کیول لوگوں میں ہوتی ایسا نہیں ہے سمویدن شیلتا سب میں ہے کسی بھی اس طر پر اگر ویکتی سمویدن شیل ہو کر کے proactive ہو جائے تو معاملے سلج سکتے ہیں گیتہ ایک منٹ یہاں بھی آیا ہے میں کیسے بھولوں مجھے غورات ہو رہی ہے پر میں بہت بہت خوش ہوں یہاں آ کر پاکستان میں تھوڑی اداس رہتی تھی پر یہاں آ کر بہت خوش ہوں سوشما مہم نے آج جو اتنا پیار سے بھرا ہوا welcome کیا ہے اس کے لئے میں کچھ اور کہنا چاہتی تھوڑا سنکوچ کر رہی ہے اس کو تھوڑا سکلوں نے دے جو آپ نے پوچھا کہانی بچے والی اور وہ اس کو اس نے سرے سے نکا رہا ہے وہ یہ کہتی کہ میری کبھی شادی نے بھی میرا کوئی بچہ نہیں ہے اور جب میں گئی تھی تو میں بہت چھوٹی تھی اس لئے شادی کا سوالی پیدا نہیں ہوتا تو اس نے وہ وہاں بھی نکا رہا تھا لیکن یہاں آ کر بھی اس نے بلکل پوری طرح سے نکا رہا ہے اس بات کو اور ان کے لئے وہ بار بار دھنیواز کر رہی ہے کہ مجھے بہت پیار دیا مجھے بتا رہی تھی کہ یہ میری امی ہیں اور وہ میری بھاوی ہیں ان کو بتا رہی تھی بھائیہ نے جو رکشہ بندھن پر دیا وہ دکھا رہی تھی پھر دیوالی پہ میرے لئے کیا علاقے دے رہے تھے وہ دکھا رہی تھی پر یہاں آ کر کہ وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس نے بار بار یہ کہا کہ میں ہر دن اداس ضرور ہوتی تھی دن میں ایک بار یہ کہنے کے لئے کہ مجھے ہندوستان واپس جانا ہے مجھے اپنے ملک واپس جانا ہے آج یہاں آ کر مجھے بہت سکون اور بہت چین مل رہا ہے اور میں بہت خوش ہوں اور بلکس بانو جی بتا رہی تھی کہ میں نے کہا لڑکی بہت ہسمک ہے بولے نہیں وہاں لڑتی ت یہ یہاں آ کر کے اتنی خوش ہے کہ تب سے اس کی مسکرات ختم ہی نہیں ہو رہی لگا تار وہ لڑکی سمائل کر رہی ہے جس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ آنے پر کتنی خوش ہے ہاں بتا دیں گے بتا دیں گے مہتر ایمار بتا یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں میرے پیارے بچوں میرے بچے ہو آپ سب اور میرے بیٹے ہو میں آپ کو بہت زیادہ دھنے وار کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ آج میرے لیے عید کا دین ہے خوشی کا بھی دین ہے عید کا بھی دین ہے کیونکہ اتنی خوشی اتنے بچے چلے گئے ریڈیو پاکستان کے معرفت ہمارے چالیس ہزار بچے گئے لڑکے لڑکیاں سب اس لیے کہ ہم لوگ ایک وجہ لوگ ہمارا پروگرام دیتے تھے ریڈیو پاکستان سے یہ بچہ کس کا ہے پھر بچہ آتا تھا بچے کو بات کراتے تھے اس طرح چالیس ہزار بچے گئے اور اس کے علاوہ میں نے کوئی پچاس ساٹھ ہزار لڑکیاں میں نے اپنے ان کے گھر چھوڑی ہیں لیکن یہ بلکل ڈیفرینٹ کیس تھا میرے لیے کیونکہ یہ جب راہور میں نہیں رہی رکھتی تھی راہور میں ستاتی تھی نا بھاگنے کی کوشش بچہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں باہر نکلوں میرا گھر مل جائے لیکن میرے کو لڑکیوں نے بولا کہ ہماری تو نوکری چلی جائے گی تو اس کو لے جا میں اس کو لے گئی کراچی آگئی کراچی میں ہمارے بہت زیادہ بڑے بڑے سینٹر ہے وہاں رہی تو وہاں بھی اس کی کسی کے ساتھ نہیں بنی بس وہی کوشش تھی کہ میں نکل جاؤں اور میرا گھر مجھے مل جائے تو پھر اس طرح دوسرا سینٹر ملائے اندر بھی اس کی روز لائے کہ نام مطلب اپنی مرضی کرتی تھی اپنی ہماری مرضی سے نہیں چلتی تھی تو میرے پاس ساتھ سال رہی ہے اور ہم نے لیڈ لگا لی تھی انڈیا کی تو اتنی خوش ہوتی تھی اپنا پروگرام دیکھ کے اور بولتی جب ہم نے اس کا نام فاتما رکھا تھا تو کچھ سمجھ میں میں نے نہیں آتا تھا یہ پھر ہاتھ جوڑنے لگی پاؤں پکڑنے لگی ہاتھ جوڑے پاؤں پکڑے اور اتنی روئے اب بولے گئے ہیں نا میرے کو گھنٹی والے کے پاس لے جاؤ تو میں سوچ کی کیا بول رہی ہے پھر جب اس کو سمجھ گئی نا میں کہ یہ میڈی پڑوسی ملک کی بیٹی ہے یہ اپنی نہیں ہے اس کی فاتما نہیں ہے یہ گیتا ہے اسی وقت میرے موں سے گیتا نام نکلا اور اس طرح برکت والا نام ہے یہ گیتا کہ میری بچی اپنے دیس میں آ گئی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ یہ ہاتھ جوڑتی تھی اور پیر چھوتی تھی اس لئے مجھے لگا کہ یہ سنسکرتی تو پڑوسی ملک کی ہے تو اس کے ہاتھ جوڑنے اور پیر چھونے سے مجھے یہ لگا کہ یہ لڑکی پڑوسی ملک کی ہے اور کیونکہ یہ گھنٹی وجاتی تھی مانگتی تھی پوجہ کے لیے گھنٹی تو مجھے لگا کہ یہ ہندو لڑکی ہے تو پہلے تو ہاتھ جوڑنے اور پاؤں چھونے سے انہیں یہ لگا کہ پڑوسی ملکی یعنی ہندوستان کی لڑکی ہے اور کیونکہ گھنٹی مانگتی تھی پوجہ کے لیے تو لگا کہ یہ ہندو لڑکی ہے اور میں اور شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی جو میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے مذہب کو محفوظ رکھا جب اس نے بھگوان کی مورتیاں مانگی تو وہ ممبئی آئی تھی بیچ میں تو وہاں سے لے گئیں ویشنو دیوی کی مورتی لے گئیں ہنوان جی کی مورتی لے گئیں اور کشن کی مورتی لے گئیں اور وہ اس کے کمرے میں لگا دی اور گھنٹی اور وہ پتہ لگا کہتے ایک دن بھی گوشت کھانا نہیں چاہتی تھی تو اپنا کھانا خود بناتی تھی یا ہمارے دالچاول اور سبزی جب بنتی تھی تو کھاتی تھی نہیں تو اپنا کھانا خود بناتی تھی ہم نے کبھی مشبور نہیں کیا گوشت کھانے کو کیونکہ وہ انڈا بھی نہیں کھاتی تھی تو پورا سمیں وہ ویجی تیریان رہی اتنے برسوں سچن پراشر مام ام سوری بنیارا کاری ڈیبیتی رینی تھی مى ایک موطاقا قابل موطاقہ باغا ہے جیتا بغیتا باقی ڈیبیتا احسان جنگل تو جایتا او اس میں ڈو من روڑی جانے ڈیو ڈیو اظنو ڈیو 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 ملتا ہے اور مانچ سوال فعلتا ہے اندازم پاس اندازم اaría ورمائنی تحت مطلب وانا اختبار女 continue اندازم اس کی طریقا والا لوگ اندازم پاکستان ستشامل دوسری کشمیر شروع اس کیوئی نادیم جمع محن یہ بات صحیح ہے کہ گیتہ اپنے وطن میں آگئی ہے کہ بیٹی بھارت میں آگئی لیکن جس بیٹی کو انہوں نے سات سال سے پالا ہوا تھا آج جب ان کے پاس سے جب جا رہی تھی تو ان کو کیسا لگا کیونکہ ایک طرح سے بیٹی کی ویدائی کنیادان ہے یہ تو جب میں لڑکیوں کی شادی کرتی ہوں جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے مجھے اخبار والے آ جاتے ہیں میں نہیں بلاتی ہوں پھر بھی آ جاتے ہیں تو میرے کو کہتے ہیں کہ نا تم کو کیسا لگ رہا ہے تمہارے بچی گھر سے جا رہی ہے میں بولی میرا بس چلے میں کسی لڑکی کی شادی نہیں کروں مگر کیا مجبور ہوں کہ معاشرہ ہے اور لڑکیاں خود اپنا اظہار کرتی ہیں کہ ہمارا گھر بسا دو تو پھر بسانا پڑتا ہے اور ہم کبھی کسی کے مذہب بدلنے میں زور نہیں دیتے کسی کو بھی علاو نہیں ہمارے پاس کتنی عورتیں اور لڑکے آتے ہیں بولتے ہیں ہم کو مذہب بدلنا ہے ایدی صاحب بولتے ہیں کیا تم کو نئی شادی کرنے ہی ہے گصہ کرتے ہیں بولتے ہیں جو مذہب بدلنا وہ انسان اچھا نہیں ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کا بیوی بچوں کا نہ ہو ماں بھی اپنے بیوی بچوں کی نہ ہو تو پھر ایسی عورتوں کا فائدہ نہیں ہے یہ میاں بدلنے کے لیے اپنا مذہب بدلی کرنے آئی ہے اور جب ہم کو کوئی برا بولتا ہے تو میں بولوں ہونے آپ ان کا مو توڑ دو اپنے کو بری بری باتیں بولتے ہیں ملے کہ اپوزیشن کا ہونا ضرور ہی ہے اپوزیشن نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا آپ کو یہ پتا جائے رہا کہ اپنے بطن واپس ہونا ہے بھارت آنا ہے تو آپ کو کیسا لگا کہ بیٹی آپ کے پاس سے جا رہی ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اور دکھ بھی ہوگا تھوڑا اس لیے کہ یہ اپنے گھر پہ پہنچ گئی ہے تو انشاءاللہ کنارے بھی لگ جائی گی یہ بہت خوش ہے اور کہہ رہی ہے کہ آج تک جتنی لڑکیاں میرے پاس ایسی تھیں میں ان کو ان کے گھر پہنچا پائی میرے مند میں یہ نہیں آتا تھا کہ میں اس کو کبھی پہنچا پاؤں گی کیونکہ یہ بول سن نہیں سکتی لیکن آج میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ میں اس کو بھی اس کے گھر پہنچانے آئی یہ انہوں نے مجھے اوپر کہا کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کو کبھی اس کے گھر پہنچوا پاؤں گی پر آج اس کو اس کے وطن پہنچانے آئی ہوں اس کے لیے میں بہت خوش ہوں میم آشیش میم آشیش ای بی پی نیوز سے میرا سوال گیتہ سے ہے اور اگر آپ صحیح سمجھیں تو آپ بھی پلیز اس کا جواب دیں دو چیزیں میم کونٹری ڈکٹری دکھیں کی آپ نے جیسے بتایا کہ یہاں پر جب پریوار سے ملی گیتہ تو آپ اپنے فیملی میمبرز کو یہاں نہیں مانتی کہ وہ آپ کے پریوار کا حصہ ہیں اس سے پہلے آپ یہ کہہ چکی ہیں کہ آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور آپ کا کوئی بچہ بھی نہیں ہے اس کے باوجود اگر ڈی ای نی میچ کر جاتا ہے تو کیا آپ اس پریوار کو قبول کریں گی اس پریوار کے ساتھ جائیں گی ایسے میں میں آپ بھی بتا دیں کیا ہوگا ایسا گیتہ تو اس کا جواب نہیں دے سکتی میں نے کہا کہ ڈی ای نی جو ویگیانی کا آدھار ہے وہ غلط نہیں ہوا کرتا اور اس لیے تم یاد کرو پھر ہم ان کو دوبارہ بیٹھائیں گے آمنے سامنے کچھ پرانی چیزیں یاد کروائیں گے کچھ اور لمبا کریں گے کیونکہ آج تو تھوڑی سی کنورسیشن ہوئی ہے مونکہ کو ہو سکتا ہے اس کے لیے تسبیس گھنٹے لگانے ہو الگ الگ کنورسیشن پر شاید اس کو یاد آ جائے کیتہ کا ایک طریقے سے ہم دیکھیں تو ایک بجرنگی بھائی جان فلم آئی تھی کیا اسی کے بعد سے دیکھا جائے کہ اتنا ہم ہائپ ہے نہیں تو ویسے تو کتنے لوگ آپ جس طریقے سے بتانی آلیگرد سے بھی ایک سلمانے وہ ہے لیکن بجرنگی بھائی جان میں جس طریقے سے ہندوستان سے بھیجی گئی پاکستان وہی مدہ اٹھ کی وجہ سے یہ اٹھئے مجھے لگتا جو ٹی وی نے اٹھایا وہ اس قارن سے اٹھایا کیونکہ بجرنگی بھائی جان پاکستان میں بھی بہت پاپلر فلم ہوئی بہت ہی لوگ اپری اس نے بھی کئی بار دیکھی تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جب بجرنگی بھائی جان آئی تو مجھے لگائی تو میری بچی کا قصہ ہے ہاں انہوں نے کہا بلکس بانو جی میں آیا ہماری سٹوری لے لیکن ہمارا کام ہو گیا کہ یہ ہماری سٹوری لے گئے پر ہمارا کام ہو گیا یہ ان کو لگا تو وہ ٹی وی پر آئی میں نے تو اس کے بعد ہی دیکھی نا میں نے تو جب ٹی وی پر آیا جب ٹی وی پر یہ سماچار آیا میں نے تو تب ہی دیکھا لیکن وہ سماچار اس فلم کے بعد آیا اور ان کا یہ کہنا کہ مجھے لگا کہ کون میری سٹوری لے گیا تو پر وہ اس سے ملتی سٹوری تھی میں نے تو سنگیان میں تب ہی لوں گی جب میرے سامنے کوئی بات آئے گی تب ہی جنہوں نے دو ہزار بارہ کی بات کی تو میں نے جواب یہی دیا کہ ہم تو دو ہزار چودے میں آئے ہیں بلکل بھلا نہیں دیا جائے گا میں نے ابھی بھی بلکہ بلکس جیس سے بھی یہی کہا کہ آپ اس کی امی تھی اب ہم اس کی امی ہیں ہم لوگ کوشش یہ کریں گے کہ اس کے ماتا پیدہ مل جائے اگر ماتا پیدہ مل جاتے ہیں تو ہم ان کو سوپ دیں گے پھر تو دکت ہی نہیں ہے اور نہیں تو ہم لوگوں نے کہا کہ جیسے یہ مونکہ اس کو لے کر جا رہے ہیں وہ اس کو vocational training دیں گی اس کو sign language سکھائیں گی بلکہ میں تو کہتی ہوں ماتا پیدہ مل جائے تو بھی میں ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ کہوں گی کہ آپ کم سے کم دو سال سنسطح میں اس بچی کو رہنے دیجئے تاکہ اس کی sign language میں education ہو جائے یہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے اور زندگی میں سویم کما کر کھا سکے سواولمبی بن سکے تو بلکل بھولنے کا تو پرشنے ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں سے لائے ہیں یہ اپنی زندگی میں سواولمبی ہو جائے اس کے لیے پوری مدد کریں گے یو این آئی یو این آئی سے میں مکیش کارشک ہوں گیتہ بہن سے میرا سوال ہے گیتہ آپ بڑے ارمان ہندوستان سے ہندوستان آئی ہے کیا بننا چاہتی ہیں آپ انہوں نے بولا کہ میں انڈیا میں ہی رہنا چاہتی ہوں یہاں بہت خوش ہوں باقی میں ان کو پوچھی ہوں پر ابھی تک اس نے کچھ کام ضرور کروں گی اور یہ ہی رہوں گی ایسا ان کا کہہ پرانائے اپاد ہے ویڈیش منتری جی سوشمہ جی ادھر جی اس طرف جی 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 سوشمہ جی گیتہ بھارت آ گئی ہے لیکن اس کا گھر سرحد کے پار بھی ہے یعنی اب گیتہ کے دو مائے کے ہیں تو اس کے بعد کیا وہ اپنے دوسرے مائے کے والوں سے بھی مل پائیں گی اور اس دو سرحد کے آر پار گیتہ کے آنے جانے کو لے کے کیا اب آگے ہوگا کہ گیتہ دونوں پریواروں کے ساتھ مل سکیں کیونکہ یہاں تو اس کا پریوار ابھی تیہ ہی نہیں ہے دیکھیں میں نے ابھی ان سے کہا جیسے کہہ رہی تھی بلکس جی مجھے کہ اس کی یہ چاہے تو شادی کروا دینا تو میں نے کہا اتنا کہہ سکتے ہوں کہ اگر اس کی شادی کروں گی تو آپ کو ضرور بلاؤں گی اتنا سمبند ضرور بنا رہے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اگر میں چاہوں گی کہ گیتہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہے اور گیتہ کو کوئی لڑکا پسند آ گیا میں اس کی شادی کروں گی تو نشت آپ کو بلاؤں گی تو وہ سمپرک وہ سمبند بنا رہے گا رنجیت کمار رنجیت کمار نوبھارت ٹائم سے ہیں آج پاکستان نے مانگ کی ہے کہ پاکستان کے چار سو انسٹھ بھارت کو اب رہا کر دینا چاہیے تو کیا اس مانگ پر آپ وچائر کریں گے کہ ایک تو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا اس کیس کو اس سے مت جوڑیے لیکن جہاں تک قیدیوں کا سوال ہے میں نے ایک سوال کے جواب میں ابھی یہ بتایا کہ وہ قیدی جو مینٹلی چیلنج ہو چکے ہیں اس طرف یا اس طرف ہم ضرور چاہیں گے کہ وہ ایک پرکریا پرارم ہو اور ان کا آدھان پردان ہو جائے شیطل راجپوت انڈیا نیوز سے مام یہ سمپرک اور سمبند کی بات ہو رہی تھی کہ گیتا کے دو گھر ہیں اب اس کو لے کے گیتا کی کیا اب ایک شائع ہے بھارت اور پاکستان کو لے کر وہ آنا جانا چاہیں گی کس طرح کا سمپن کیا سمبند بنائے رکھنا چاہیں گی گیتا خود کیا سوچتی ہے دیکھیں وہ لڑکی سیاسی نہیں ہے وہ پاکستان میں جو رہی اس کی یادیں اس معاملے میں بہت اچھی ہیں کہ اسے بہت پیار ملا یہاں ماں باپ کھو گئے تھے چلی گئی تھی وہ لیکن وہاں جا کر ایک اور لوگ ایسے مل گئے جنہوں نے ماں باپ کا پیار دیا بھائی بھاوج کا پیار بھی دیا لیکن کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ روج وہ اس بات کے لیے ایک بار ضرور اداس ہوتی تھی کہ میں اپنے گھر جاؤں اور جب تک انہیں نہیں ملی تھی تب تک جیسا وہ ابھی بتا رہی تھی وہ بھاگنا چاہتی تھی جہاں کہیں بھی رکھی گئی وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی بینا یہ سوچے کہ یہاں اس کا گھر نہیں ملے گا وہ سوچتی تھی مجھے میرا گھر مل جائے گا کہ وہ اس سے لگتا تھا وہ بھاگنا چاہتی تھی جب سے یہ مل گئے تب سے بھاگنے کی اچھا تو ختم ہو گئی لیکن میرا ملک مل جائے یہ اچھا بنی رہی بھارت اور پاکستان کے بیچ ویزا کو لے کر کافی بار بات ہوئی ہے کہ ایز کیا جانا چاہیے تاکہ دونوں دیشوں کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں مل سکے ایسے بہت سارے معاملے ہیں جس میں رشتہ دار جا کے ملنا چاہتے ہیں شاید گیتہ جیسے بھی کئی معاملے ہوں گے جس میں اپنے بچھروں کو ڈھونڈنے لوگ یہاں آنا چاہیں گے اس موقع پر کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیا بھارت اور پاکستان کے بیچ ویزا دینے کی پرکریہ کو لے کر کچھ سرلک کرن کیا جائے گا کچھ زیادہ ساہنبھوتی پروبک اس طرح کے ویزا پر ویچار کیا جائے گا اس موقع پر میں گیتہ کی اس کہانی کے لیوہ کسی دوسری چیز پر بات نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ وشیانتر ہوگا آج کے دن آپ کیول گیتہ سے زمبندیت کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں انتیم دو پرشن کالول میں کالول باتچار جی from the hindu newspaper میگوینی گیتہ ہے جیتہ ہے والمانگی تو حیرت پاکستان وہی کاشتنی کرنی میں پاکستان پاکستان کیساف نہیں پاکستان پاکستان کیساف 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 پاکستان جسین اپلی ایدی ایدی ماتنی ایدی ایدی سلکیس بانو and a husband who gave her full religious freedom not only full freedom but they gave her idols Krishna's idol Hanuman's idol Devi's idol and they allowed her to pray according to her religion they allowed her to perform rituals that should be appreciated Antim Prashan Madurendra is taraf پیچھے کی طرف سے بھی ایک سوال ہے News Nation سے Madurendra بھی در بول رہا ہوں Ma'am آپ نے کہا کہ relevant سوال جو ہے وہ اسی سے پوچھا جائے لیکن ایک اور گھٹنا کرم ہے جس پر ساید آپ کی پرتکریہ ضروری ہے ڈیپٹی آئی کمیشنر جو ہیں بھارت کے جی پی سیمون کو پاکستان نے طلب کیا ہے Unprovoked firing جو ہے اس کا الزام لگاتی ہوئے جو سیما پر چل رہا ہے لگاتار اس طرح کی گھٹنا ہو رہی ہے اس پر کیا پرتکریہ آپ دنا چاہیں گے آپ کیوں گیتہ سے ہٹ کے سوال پوچھ رہے خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا relevant سوال پوچھو اس سے relevant سوال پوچھو بلکل relevant ہے آج کی گھٹنا کرم نہیں اس سے آج کے اس سے relevant نہیں ہے ابھی گیتہ کے بارے میں مجھے لگتا ہے کوئی سوال ان کے پاس بچا نہیں ہے تو ان کو گھٹم کرو مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے موسیقا موسیقا